بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان شمشاد مانگٹ اور آج ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے افغانستان میں ہمارے دوست چھوٹے بھائی جناب عزا سید وہاں پہ رپورٹنگ کرنے کے لیے اپنے ادارے کی طرف سے گئے ہوئے ہیں لیکن میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہمیں بھی وہاں سے تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے لائف صورتحال کے حوالے سے اگاہ کریں میں ان کا موقع بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن باقی جو صورتحال آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وہاں پہ طالبان مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں اور کئی ازلا پہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے اور جو اشرف گنی کی فورسز ہیں وہ اس وقت گبرائی ہوئی ہیں یا اس وقت جو سکتہ تاریہ وہ اشرف گنی کی فورسز پہ ہے اور دوسری طرف انڈیا پہ ہے چونکہ انڈیا نے وہاں پہ عربوں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی اور اور انڈیا کو یہ یقین تھا کہ اب یہاں سے امریکہ کبھی نہیں جائے گا اور اشرف گنی اور اس کے جو امریکہ کے جو پٹھوں کو حکومت ہے وہاں پہ مضبوط رہے گی لہذا انڈیا جو ہے افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کاروائیاں جاری رکھے گا لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنا کرم کیا ہے کہ وہاں سے امریکہ کو جانا پڑا ہے اور فاتح ہو کے جانا نہیں پڑا بلکہ شکست کھا کے جانا پڑا ہے لہذا افغانستان سے امریکہ کے جاتے ہی وہاں پہ تالبان کے جشن جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تالبان امریکی فوجی گاڑیوں کو جو ہیں وہ بطورے ٹرانسپورٹ کے یوز کر رہے ہیں اور باقی بھی وہاں پہ جو ان کا اسلحہ ہے وہ بھی تالبان کے پاس آ گیا ہے اور اسی وجہ سے جو اشرف گنی کی فورسز ہیں جو سرکاری فورسز ہیں وہ یا تو تالبان کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں جانیں گے جناب ازاز سید سے جو اس وقت افغانستان میں موجود ہیں تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے کہ وہاں پہ جناب ازاز سید صاحب میں یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں اب تک تالبان کا کتنے صوبوں پہ قبضہ ہو چکا ہے اور کیا صورتحال ہے کیا اشرف گنی کی فورسز جو ہیں وہ تالبان سے لڑنے کی سکت رکھتی ہیں لڑیں گی یا نہیں یا ڈھیر ہو جائیں گی یا ڈھیر ہو چکی ہیں یہ ذرا صورتحال ہمارے عوان کو بتائیے گا جی ازاز سید جی اس وقت جو تالبان ہیں ان کی طرف سے دعوان کے بعد جو افغانستان کی حکومت ہے اس میں کافی پریشانی پائی جاتی ہے کافی جو تقسیم ہے مختلف سوچے ہیں یہاں پر ایک سوچ یہ کہہ رہی ہے ایک ہلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور دوسرا ہلکہ یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہ کیے جائے بلکہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے تو اشرف غنی جو پریزیڈنٹ اشرف غنی ہے اور ان کے ساتھ ان کے جو نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بڑے کرٹک ہیں ٹورڈز تالبان لیکن ایڈ دی سیم ٹائم اشرف غنی صاحب نے قطر کے اندر تالبان کے ساتھ مذاکرات کا ایک دروازہ بھی کھولا ہے قطر حکومت اس میں ظاہرہ انوالو ہے اور دیگر انٹرنیشنل پلیئرز وہ بھی انوالو ہیں تو یہ سلسلہ الگ سے چل رہا ہے جو حکومت ہے اس کی سوچ علا گیا لیکن یہاں پر عام آدمی جو کہ جلاوتنی سے گزر چکا ہوا ہے مہاجر ہو چکا ہوا ہے جو جنگ اور کانفرٹ کی صورتحال میں رہ چکا ہے وہ بڑا سخت پریشان ہے اور اسے اپنا جو مستقبل ہے وہ مقدوش نظر آ رہا ہے مغانستان بھر میں مجموعی طور پر تین سو بہتر عزلہ ہیں اور ان تین سو بہتر عزلہ کے علاوہ چونتیس جو صوبائی اور مرکزی جو دارلکومت ہیں یعنی کہ کابل سمیت چونتیس ایسے جو صوبے ہیں ان کے سبراہ موجود ہیں ان کے دارلکومت موجود ہیں تین سو بہتر جو عزلہ ہیں ان میں سے اپناستان کے اندر طالبان نے ایک سو پاسٹ عزلہ پر قبضہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پر ان کا کنٹرول موجود ہے تو یہ مجموعی صورتحال ہے اور اس دعویٰ کے ساتھ ایک اثر ظاہر ہے مرکز کے اوپر کابل کے اوپر ایک پڑھ رہا ہے اور وہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہیں کابل کی طرف طالبان کی پیش قدمی کے باعث اور ملک میں جو مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے باعث جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ ازاں سے یہ سب بتا رہے تھے کہ ایک سو بہتر ازلہ پہ طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور طالبان مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ افغانستان کی جو سرکاری فورسز ہیں ظاہر ہے وہ بھی مسلمان ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ طالبان حق پہ ہیں اور ان کو بھی پتا ہے لیکن ان کے پاس یہ چوائش جو ہے کہ وہ اتھیار پھینک ہے طالبان کے ساتھ مل جائیں اس میں تھوڑا مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ ابھی تک جو تسلیم شدہ حکومت ہے وہ اشرف گنی کی ہے لہٰذا دن بہ دن مٹھی سے جس طرح ریت سرکتا ہے اس طرح اقتدار جو اشرف گنی کے ہاتھوں سے سرک رہا ہے اور بالکل اسی طرح اہستہ اہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے یہ افغان فورسز کے جو سپاہی ہیں وہ یا تو طالبان کے ساتھ جا رہے ہیں یا وہاں سے بھاگ رہے ہیں تو وہ دن دور نہیں دکھائی دیتا کہ جب پورے افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہو جائے گا لہٰذا ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں اشرف گنی کی حکومت اب چند دنوں کی مہمان ہے ان کا اقتدار چند دنوں کا مہمان ہے اور طالبان کا حق اور سچ کا پرچم دوبارہ وہاں پہ لہر آیا جانے والا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ